موسیقی موسیقی داروں 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 کھڑی موسیقی وووو سمکریہ چکم پیدا احمد احمد پوز چلے بینے چھوٹا آپ کو صرف مجھے سر جو مجھے مجھے تم مجھے پرسنل اچھا اچھا لائکن تم بھی خیل جب میری محیرہ وہ ہمیشہ اپنے بچے کی پچھر اپلوڈ کرتی ہے اب تو ہمارا باسم اس کے بچے سے بھی اچھے سکول میں جا رہا ہے تو میں کیوں نہ اپلوڈ کروں ایک میٹو تم تیل می کہ تم نے باسم کا سکول اس لیے چینج کیا ہے کیونکہ تم مہرہ سے کمپیٹ کر رہی تھی باسم باسم اتنی سکول میں بہت اچھا سٹوڑن تھا وہ اس دوئنگ ریلی ویل اور اب تم نے مجھ سے کہا کہ باسم کا سکول چینج کرنا ہے تو مجھے لگا شاہد تم اس کے فیوچر کے بارے میں سوچ کر رہے ہیں لیکن پتا چل رہے تھا تم اپنی دوست سکن پیٹ کر رہے تھا ہمد ایسا کچھ بھی نہیں ہے کمون ایسا کچھ بھی نہیں ہے کمون ایسا کچھ بھی نہیں ہے کمون ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور سب لوگ اپنے بچوں کی اچھیبمنٹ شیر کرتی ہیں اور سوشل میڈیا اس بیس پلات فرم وہاں پر سب دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا برا ہے دیکھو بس اب صدر جاؤ امیجن اگر باسم اپنے نئے سکول میں کمپیٹ نہ کر سکا اگر اچھے گریڈز نہ لے کے آسکا تو جانتی ہو کیا ہوں گا اس سے انفیریر کمپلیکس ہو جائے گا اور کون زمیدار ہوں گا اس کا why can't you do things for us بغیر کسی ایسی اپروچ کے بغیر کسی سے کمپیٹ کیے تو ہماری زندگی تو ایک ریس کی طرح چل رہی ہے جس میں بس بھاگے جا رہی ہو بھاگے جا رہی ہو اور اس کا بینر کوئی نہیں ہوگا بس کر تو پلیز بس کر تو اب آپ اگزاجریٹ کر رہے ہیں ایسے اووری ایک کرنے کی ضرورت نہیں ہے احمد اپس کے لیے جانا رہا ہوں تیاروں ناشتہ تو کر لیں تم کیا دیکھ رہے ہو یہ تو روز کا ہی ہے جلدی ناشتہ کرو سکول نہیں جانا کیا اور شنو اچھا امپریشن ڈالنا سب پہ اپنے ٹیچرز کو بھی بتانا میں بہت ویل آف فیملی سو اور نئے فرینڈز بنانا نا تو ان کے سامنے برگر ایکٹ کرنا اور یہ مت بتا دینا کی کہاں رہتے ہو تم کون سے کسی نے دیکھ لینا ہے بولنا ڈیفینس میں رہتا ہوں روپے پچھرز تو ڈالی نہیں تھی بھی تک ماہرہ نے روپے پچھرز تو ڈالی نہیں کیا چل گئی ہوگی اب دیکھو کیا کرتے ہیں ہلو ہلو ہاں احمد آج آپ چھوٹی گاڑی میں واپس جائے گا میں ہماری نئی گاڑی لے کے جاؤ گی وہ آج ہمارا گرلز گروپ لنچ پلان ہے نا فائی سٹار ہوتیل میں لنچ رکھا ہے میں سوشی تھی کہ میں درائیور کو بھیج دوں گا پچھر تو تم اپلوڈ کری دو گی تو وہ دیکھ لوں گا مجھے فیملی پچھر بھیج دیں آپ بھی نا سب دیکھتے بھی ہیں اور پھر مزاق بھی اڑاتے ہیں تم اپنے لئے کچھ کرتی نہیں جو بھی کرتی ہو دوسروں کو دکھانے کے لئے کرتی ہو تمہارا مزاق اڑانا تو بنتا ہے پھر شروع ہو گئے آپ آپ میرا اچھا موٹ دیکھ ہی نہیں سکتے نا ہمیشہ میرا موٹ خراب کر دیتے ہیں اپنا لمبا چوڑا لیکچر دے کر ٹھیک ہے نہیں بھیجے کاری میں چلی جاؤ گی اور بھرخوش ہو جائے گا جب سے موٹ اس کے لئے بھی گیا فے تو بھرخوش ہوجو کاری شیئر کو دیکھتا بھی بھرخوش ہوجو خوش رہا ناڑ بھرخوش نہیں پھر شکتا تمہارا خوش رہا تمہارا تمہارا تیکھنے بھی چمہارا کچھ دا اوکے آپ طریق کے لئے اپنے توری فیلے سبوس بہتر سوری سر اگر یہ فائل ضروری نہیں ہوتی تو میں آج بلکل نہیں آتا نہیں نہیں کام کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے کیا وہ سر کوئی آپ کو تھنک کر رہے ویسے ہی لوگوں کے میسنجرز آتے رہتے ہیں میرا ابھی کسی سے بات کرنے کا دلی نہیں تھا اس لئے فون آف کرتی یا فیسے وہ وقت کتنا اچھا ہوتا تھا جبھی موبائل فونز نہیں تھے انسان کی زندگی کتنی اچھی ہوتی تھی سادہ اور خوش اب تو پتہ نہیں کس چکر میں پھس گئے ہم روک اب یہ خوش تو زندگیاں خوش سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ آج کل لوگ ہر چیز ایک دیسرے کو بتانے اور دکھانے پر تلے ہو کیا کھایا کیا پہنا کہاں گئے سر آپ یقین کریں میرے دوست کے والد کی موت پر ان کے قبر کی تصفیر اس نے اپنے سٹیٹس پر لگائی اور لکھا موسیگ یو ڈیڈ سر جب وہ زندہ تھے اس نے ایک بار تمیز تے بات تک نہیں کی ان سے ہم دوستوں نے اسے سمجھایا تو یہ چھوڑ ان کے لئے قرآن مکمل کر ان کی روک و تسکیم بلے گی لیکن سر اس کے لئے ٹائم نہیں ہے انیا کو دکھانے کے لئے ٹائم ہے آج کل لوگ کتنے پاگل ہوتے جا رہے ہیں اتفاق کی بات ہے آج ہی میں بھی کسی کو یہی بات سمجھا رہا تھا لیکن لگتا ہے اسے کبھی سمجھ نہیں آئے گی کیا چل گیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ میں سوچے تھی کہ اس پار ہم وکیشنز پہ کہاں جائیں گے یار جہاں تک ہمارا بانک بیلنس اجازت دے گا ہاں تک چلے جائیں گے احمد مجھے نام یورپ جانے یار یہ یورپ کہاں سے تمہارے دماغ میں آکے پس گے کس نے کی ہیں اس کی پکچرز آپ لوگ مجھے بھی بتاو کیا ہو گیا کسی نے نہیں پچرز اپلوڈ کی وہ ماہرہ بتا رہی تھی کہ اس نے اپنے ہزبین سے پوچھا تھا کہ اس بار وہ لوگ یورپ جائیں گے یا یو ایس تو اس کے ہزبین نے کہا کہ یورپ تو بہت مہنگا ہو گیا اور یو ایس میں ان کے رشتہ دار بھی ہیں جہاں وہ رہ لیں گے تو ہوتیل کا خرچہ بھی بچا لیں گے تو وہ لوگ یو ایس جا رہے ہیں کتنی اچھی بیوی ہے نا اپنے شہر کے کتنی تھیلپ کر رہی ہے اسے سپورٹ کر رہی ہے پیسے بچانے کے لیے اچھا میں نہیں کرتی نا آپ کو سپورٹ میں تو آپ کو دنیا میں زلیل کرواتی ہو ہے نا یہی کہنا چاہ رہے آپ کیسی بات کر دیا آپ نے وہ بھی اس ماہرہ کے لیے بس مجھے نہیں آپ کی باتیں سننی مجھے یورپ جانا ہے میں نے کہہ دیا سبیکہ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہے ہم اس وقت یورپ جانا افورڈ نہیں کرتے بہت لمبا چوڑا خرچہ ہے تم کسی کے گھر میں یا کسی چھوٹے موٹے ہوتیل میں تو نہیں راؤ گی نا بالکل نہیں فورٹ سار سے کم ہوتیل ہونا نہیں چاہیے شاپنگ تو کسی صورت نہیں چھوڑ ہوگی آپ کو پتا ہے نا یورپ is the hub of fashion میں وہاں جا کے ڈیزائنر شوز بیگ سب کچھ لوں گی لوگ مرتے ہیں پیریس کی چیزوں کے لیے اور میں وہاں جاؤں اور لونا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور مجھے تو اٹلی جا کے میوزیمز بھی دیکھنے ہیں اتنی انٹیلیکشن ہوگی آپ کو پتا ہے میری کلاس فیلو ہے وہ ہسٹری میں ماسٹرز کر رہی تھی تو اس کا حسبرنا اسے اٹلی کے میوزیمز تکھانے لکے گیا اس نے پچھرز اپلوڈ کی تھی اتنی اچھی پچھرز آئی تھی گھر ڈیکوریٹ کرنے کے اتنی آئیڈیاز مل سکتے ہیں اس سے یاللہ مجھے کیوں غلط فیمی ہو جاتی ہے تمہارے بار میں مجھے لگا کہ میری بیوی انٹیلیکشنل بندے کی کوشش کر رہی ہے یہ انٹیلیکشنل بندے کا شوق چڑھا ہے لیکن یہ بھی تم دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے کر رہی ہویا ہے بار نکل کے دیکھو تو سہی لوگوں کا کیا حال ہے اتنی خورپت ہے ہمارے ملک میں ایک وقت کھانا نصیب نہیں ہوتا کئی لوگوں کو اور میرے آفس میں ہم ایک چھوٹی سی نوکری کے لیے ایڈ دیتے ہیں نا تو ایم بی اے سے لے کر بیس سال کے ایکسپیرنس تک کے لوگ آتے ہیں اتنا برا حال ہے تم بار نکلو اپنی دنیا سے تم اپنی سی دنیا میں قید ہو گئی اس طرح کہ دبو دے گی تمہاری دنیا تمہیں سکروں میں مد گھمائیں پسلی بار پی آپ مجھے دوبائی لے گئے تھے اور ماہرا کہاں گئی تھی سنگپور انڈونیشیا کتنی اچھی پچھر آئی تھی اس کی اور ہم ہم تو مول کی پچھر اپلوڈ کر کر کے تھک گئے بس مجھے نہیں سونا آپ کچھ یورپ 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 بس یورپ ہی جاؤں گی یار سبھی کاب مجھے 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 احمد باسم ہاتھ اچھے سکول میں پڑتا ہے بڑے سکول میں بہت بڑے بڑے گھر کے بچے پڑتے ہیں ہاں پہ ملونرز بزنسمن ٹائپ ہاں سکول تو اس کا اچھا ہو گیا ہے اس اللہ کرے اب بڑھائی میں بھی دل لگ جائے اس کا جا لگتا ہے اچھا بچہ ہے زندگی میں کچھ نہ کچھ کر جائے گا ہاں ہاں کر لے گا انشاءاللہ لیکن ابھی تو یہ سوچنا ہے نا کہ وہ سارے بچے وکیشنز پہ جاتے ہیں اور واپس آ کے پتے ہیں انہیں ایسی لکھنا ہوتا ہے اپنی وکیشنز پہ کہ وہ کہاں گئے تھے تو ہمارا باسم بھی کسی اچھی جگہ کا لکھے گا تو اچھا اپرشن پڑے گا ایسا نا وہ کسی ایسی ویسی جگہ کا لکھے تو انفیریارٹی کمپلیکس میں پڑ جائے یار تمہارا یہ یورپ کا جو بھوت ہے یہ ایک تک سوار ہے اب تو تم اپنے بچے کے کندے پر رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں ہم بھی چھوٹیوں کے اوپر ایسے لکھا کرتے تھے لیکن ہم تو نانی کے گھر سے بات نہیں کرتے تھے احمد پلیز وہ ٹائم چلا گیا پہ اچھا ٹھیک ہے ہاں میں مانتی ہوں یہی بات ہے آپ مجھے بس یورپ لے کے چلیں میں تین سال تک صرف پاکستان پور پہ چلوں گے میں تین سال تک صرف پاکستان پور پہ چلوں گے ای پرومیس ای وونٹ سے اینی تھی تین سال کی گارنٹی دے رہی ہوں گے ہاں نا دیکھیں میں نے پلان کیا ہوا پہلے سال میں اٹلی کی پچچرز لگا ہوں گے ٹھیک ہے پہلے سال میں پاریس کی لگا ہوں گے اور ٹھرڈ یر سودزلن کی بس تین سال کملیٹ کسی کو کیا پتا پرانی پچچرز ہیں اور پھر ہم یو ایس چلیں اس کے ساتھ کیا باتیں ہیں یہاں ہمیں اپنی زندگی میں اگلے پل کا پتا نہیں ہے اور تم تین سال کی پلاننگ کر رہی ہو احمد مجھے کچھ نہیں سوننا اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ یہ کریں گے بس بیار تو میں تم سے بہت کرتا ہوں لیکن افسوس میں تمہارے سوشل میڈیا سرکل کے مایار پہ اتر نہیں سکتا کیوں نہیں اتر سکتے کچھ بھی کریں آپ کئی سے بھی پیسے کریں مجھے نہیں پتا آپ بسنسمنے آپ کے پاس بانک بیلنس نہیں ہے کیا کوئی تو بیکپ اماؤنٹ ہوگا ٹھیک کرتے ہیں کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں چاہی کیا پیشن کیا داروں اللہ ہز بین صورت نمیقا چل شکر کسی بہانیں اللہ کا شکر ادا کر لیا اب لائک کر دیا ممم میں پیارا روز پیشن پاتی میڈا میں جاؤں گا کیا یہ کیا نیا شوشا ہے بری وقیشن پارٹی بہت این ہے یہ آج کل اچھا اس کا مطلب ہے ہم ہی ہوتا اور اوڈ ہو چکے ہیں یورپ میں تو بہت ہی ہوتا ہے بہم یورپ کرنگا ہاں بیٹا کیوں نہیں آپ کی ماما کو لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے سکول کی اپنے کلاس کے فرنچ کی درہ یورپ نہ گئے سکتاری گی تو آپ کو انپیور کامپکس ہدا ہے ی слуш shapes مما می ہم سکتا سکتا ایک ب consist co ہم سب کافی کردے جائے کے لیے ہم لکے کریں نا نا ایٰ نا نا جائیں ہم پاکستان ایڈیو پر چلیں گے مورسا ہے که ایڈیوٹا ہے دیکھا لگا ہے احساس اسے نا میرا بیٹا ہے ایڈیوٹا ہے سستا اور ٹکاو اب اس بات پر اور کوئی ڈسکشن نہیں ہو ہم یورپ جارے اور یہ میری زکر اچھا ٹکا، ریلاکس چلے ساں گئی اور کھانا تو آرام سے کھاؤں گا پاروے یار کہہ رہوں گا دے جاؤں گا لے جاؤں گا اور تم کیا کہہ رہے ہوئیے کہ میں کئی بھی چاڑا جاؤں گا خوش رہوں گا ہاں کوئی کلاس ہے تمہاری ہے نہیں ہے بالکل اپنے اببہ پہ گئے ہو پاکستان ٹو ہے احمد مجھے کچھ نہیں سننا اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ یہ کریں گے بس ہاں ہاشم کیا جانے سنو تم گھر آ سکتے ہو بھی بہت ضروری بات کرنے ہاں 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 اور بٹا احمد کیسا ہے تمہیں لے نے تو آئے گا رات میں جی جی امی آئیں گے وہ اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں آج کل بزنس کی وجہ سے تو لیٹ ہی آئیں گے سبیخا احمد کیا کر رہا ہے آج کل مطلب کاروار وغرہ تو ٹھیک چل رہا ہے ہاں ہاں بھائی ماشااللہ بہت اچھا چل رہا ہے ابھی تو ہم لوگ وکیشنز پہ جا رہے ہیں نا یورپ اور آپ کو پتا ہے امی باسم کا شہر کے سب سے بڑے سکول میں امیشن ہو گیا ہے اچھا ماشااللہ اور کیا چاہیے مارکٹ میں بہت باتیں چل رہی اس کے بارے ہیں کیسی باتیں ہرے نہیں پریشاند نہیں ہوں ایسی بیسی کوئی بات نہیں ہے بس یہی کہ بہت بڑی رقام بھی اس نے کچھ لوگوں سے آشم یار آپ کو پڑی رہا رہا کمپنی کا بینک 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 کریں کھین میرے دیکھیں کہ ہم نے سیلیے کتنی اماؤنٹ ۔ سر کھین行 لikt پڑھنے والی ہیں سر عودت ابھی ابھی ختم ہوئے سر مجھے دو مینٹ دیں میں ہمیں درہا کمپیٹر میں چیک کرتا ہوں اور آپ کو ساری انفرمیشن دیتا ہوں احمد بہت باتے ہیں چلو تم کہہ رہی ہو تو تمہیں زیادہ بہتر طور پر بتاؤ گا بھئی اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے تو کچھ سوچ سمسکری کر رہا ہوگا سر ہمارے پاس رننگ اماؤنٹ اتنا زیادہ نہیں ہے جو آتا ہے وہ رننگ ایکسپینسز میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم بینک کے لونز بھی ادا کر رہے ہیں باقی جو بچتا ہے وہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں جاتا ہے سر آپ کہیں تو میں معلوم کروں کیا اماؤنٹ ہے ہاں نہیں دو تین لاکھ ہی ہوگا سر کوئی مشکل ہے پانچ کی ایک دم آپ کو ضرورت پڑ گئی کوئی نیا ونچر سٹارٹ کر رہے ہیں یار ہاں ایک نیا آئیڈیا آیا تھا زین میں تو سوچا ایک نیا ونچ کیا جائے لیکن اس کو کیاپٹل نہیں ہے میرے پاس اور پچھلا لون پی آف کرنے میں بھی آنسال تو لگے ہیں کہیں تم نے اپنی فرمایشوں کے لسٹ تو نہیں کھول دیا اس کے سامنے جس کے چکر میں احمد کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہو احمد کونسا ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتے ہیں اور اگر کوئی فرمایش کر بھی دی میں نے تو اس میں غلط کیا ہے بیوی ہوں میں ان کی ان کا فرض ہے میری خواہشات پوری کرنا ہاں ہاں یہ تو میں جانتی ہوں کہ ان کا فرض ہے لیکن یہ بھی میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہاری فرمایشوں کا پٹارہ بند ہونے والا نہیں ہے سر اکباب بتاؤں کچھ لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں نئے ویچر کے لئے سر پہنچے بھی لوگ ہیں بلیک کو وائٹ کرنے میں اور سر کوئی بینک کی مجبوری بھی نہیں ہوگی اگر آپ جانتے ہیں تو آپ ثرو کرا دی چکے ہیں مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے جب تم احمد کو اپنے دنیاوی دکھاؤوں کی چیزوں کے لئے استعمال کرتی ہو اور وہ جب چیزیں تمہیں نہیں ملتی نا نہ تم خود چین سے بیٹھتی ہو اور نہ احمد کو سکھ کا سانس لینے دیتی ہو دیکھو بیٹا میں تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں نہیں تم اپنا گھر نہ چلا بیٹھلا ان چکروں میں آ کر بس کر دیں اممہ اب اپنا لیکچر مد چرو کر دیجئے آپ ماشاءاللہ سے میری زندگی بہت اچھی چل رہی ہے اور اگر میں احمد کو پریشرائز نہ کروں تو وہ تو روٹی پانی میں بھی خوش رہ جائے ہج کل کرنا پڑتا ہے مردوں کو تھوڑا پریشرائز سوسائٹی کو بھی خوش دکھانا ہوتا ہے اور میں تو بلکل بھی روٹی کپڑا اور مکان میں خوش نہیں رہ سکتی ایم سوری میری خواہشات بہت ہے اور احمد کا فارز ہے اور وہ پورا کرتا ہے اب آپ لوگ باتیں ہی کرتے رہیں گے یا کچھ کھلائیں گے پلائیں گے بھی مجھے ہاں ہاں بتا بیٹھا تو دو رہا ہوں میں لے کر آتا ہوں کچھ order کر لے نا پیچھا وغیرہ ہاں سبیکہ سبیکہ ٹکٹس لے آئے ٹکٹس اللہ می خوش می خوش آش ما بہت خوش ہوں آؤ! سیلپی پناتے ہیں آری خوش تو ہو یورپ جا رہے ہو جلدی سے اپلوڈ کر دیتی ہو سار ایک باب بتاؤں کچھ لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں نئے وینچر کے لئے سب پہنچے بے لوگ ہیں لائکو وائٹ کرنے میں اور سب کوئی بینک پیسے مجھگوری بھی نہیں ہوگی لوگ کب دے گا پیسے نئے دے رہا ہی نئے دے رہا ہے کب دے رہے چلے احمد احمد چار بجے فلائٹ ہے ہماری ابھی تک تیار نہیں ہوئے جلدی کہہ رہے ہیں احمد 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 اس نے اتنا بڑا کرزہ لیا ایک بات کہوں دعا کرو کہ وہ مر جائے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ پاگل تو نہیں ہو گئے اللہ نہ کرے اللہ کرے احمد کو میری زندگی بھی لگ جائے جس قسم کے لوگوں سے اس نے کرزہ لیا ہوا ہے اگر وہ بج بھی گیا تو وہ لوگوں سے مار دیں گے میں ایسا نہیں ہونے تم کی میں اپنا سب کچھ پریش دوں گی سب کچھ گھر گاڑی زیور سب بیچ دوں گے لیکن میرے احمد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یا اللہ میرے احمد کو بچا لے یا اللہ میرے احمد کو بچا لے ایسا ایک بات تو یہ دنیاوی دکھاوا یہ چمک دھمک انسان کو کھوکلا اور بیمار کر دیتی ہے احمد اگر بچ بھی گیا نا دیتی ہے موسیقی موسیقی